سفید بالوں سے پریشان ہو چکے ہیں عمرے سے پہلے بال سفید ہو رہے ہیں ان بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ natural hair dye کا استعمال کریں جیسے کی میں اس عمر میں بھی natural hair dye کا ہی استعمال کرتی ہوں اس natural hair dye کو میں نے کیسے بنایا ہے کیسے لگانا ہے ساری چیزیں ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں اس کے پہلے آپ کو بتا دوں بازار والے chemical والے hair dye کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا ہے وہ آپ کے بچے کچھے کالے بال جو ہے نا دوستو انہیں بھی سفید کر دے گا اس لئے ہمیشہ پرکٹک چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کے بالوں کی جڑوں کو بھی مضبوط بنائیں اور بالوں کو جلدی سفید ہونے نہ دیں اس میں سب سے پہلے میں استعمال کروں گی آملہ اور شکاکی یہ دونوں اتنے پاورفل انگریڈنٹ ہیں دوستو ہمارے بالوں کے لیے ہمارے ہیئر سیل میں میلینین کے پروڈکشن کو ایمپروو کرتے ہیں جس سے ہمارے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں بال ہمارے لمبے سمیہ تک کالے بنے رہتے ہیں ایک عمر آنے پر ہی ہمارے بال سفید ہوتے ہیں سب سے پہلے جب بھی گھر پر ہیئر ڈائے بنائیں نیچرل ہیئر ڈائے بنائیں ہمیشہ لوہے کے برطن کا استعمال کریں لوہے کے برطن میں ہمارا جو ڈائے ہے وہ اپنے ڈائے کو بہت اچھا ریلیز کرتا ہے ساری چیزیں اپنے ڈائے کو اچھا ریلیز کرتی ہیں اور یہ ڈائے لمبے سمیہ تک بالوں پر ٹکا رہتا ہے آملا دو بڑے چمچ آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آملا لینا ہے اور جو دوسری چیز میں یہاں پر لے رہی ہوں دوستو آملا کے ساتھ آپ کو لینا ہے اگلی چیز جو کی اور بھی زیادہ پاور فل ہونے والی ہے دوستو وہ ہے شیکہ کئی تو آپ کو آملا اور شیکہ کئی دونوں لینا ہے دونوں کو آپ کو ڈائے روز کرنا ہے لوہے کی کڑھائی میں جب ہم کوئی بھی ڈائے بناتے ہیں تو وہ اپنے آئرن کو بہت اچھا اس میں انکریز کرتا ہے یا آئرن کی قوانٹیٹی زیادہ ہو جاتی اسی لئے تو پہلے لوگ بولتے تھے نا لوہے کے برطن میں کھانا بنائیے دال بگھاریے سبزی بگھاریے تاکہ اس میں لوہ تطو بھی آ جائیں اسی طرح سے میں ان چیزوں کو سیکھتی جاری ہوں یہ دیکھیں کلر بدلنے لگا ہے کیونکہ ہم یہاں پر ہیئر ڈائے کا استعمال کر رہے ہیں اس لئے میں نے ہاں پلین آولا پلین شکا کئی کا استعمال نہیں کیا ہے اب آپ کو دونوں کو ڈرائے روزٹ کرنے کے بعد ہی اس میں ڈالنا ہے جب تھوڑا بھون جائے پھر آپ اس میں پانے ڈالیں یہ اتنا بڑھیا ڈائے ہے دوستوں آولا تو آپ سب کو پتا ہے وٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سر کی خجلی انفیکشن ڈینڈرف روسی یہ ساری چیزوں کو دور کرتا ہے ایک آولا ہمیں ڈیلی کھانا چاہیے یہ پاورڈر جب سک چکا ہے کلر بدل گیا ہے میں نے دیکھ سکتے ہیں جلایا نہیں ہے اسے صرف ڈرائے روزٹ کیا ہے ایک گلاس پانی ڈالا ہے کم سے کم دس منٹ تک اس پانی کو اُبالنا ہے اور تھوڑا اسے گاڑھا کرنے کی کوشش کریں اس پانی کو تاکہ ہمارا ہیئر ڈائے اچھی طرح سے کام کر سکے تو میں نے سلو فلیم کر دی ہے اور اسے اُبال نے رکھ دیا ہے اور رات بھر کے لئے اس پانی کو ایسے ہی پڑے رہنے دیجئے آپ کر کے دیکھیں اب آپ خود سوچیں اس میں کیا نقصان کی چیز ہے کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی ہے جو نقصان کریں اس کے بعد اس ڈائے کو لگا لیجئے آپ آدھے گھنٹے رکھنا ہے ابھی ویڈیو میں سارے اپلیکیشن دکھانے والی ہوں ویڈیو کو پورا اینڈ تک کے دیکھیں جتنا اچھا آپ اسے پکائیں گے لوہے کے برطن میں زیادہ دیر رکھیں گے اتنا بڑی ہاں ریزرٹ ملے گا دیکھیں ڈھانگ دیا ہے اب دوسرے دن صبح کی شوٹنگ دکھا رہی ہوں یہ جو پانی براؤن کلر کا دکھ رہا تھا بلیک ہو گیا ہے لوہے کا برطن میں چاروں طرف کالاپن دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا نیچرل ہیئر ڈائے جو ہمارے سفید ہو رہے بالوں کو کالا کرے گا بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے شکاکئی اور آنولے کا اپلیکیشن شکاکئی میں بھرپور ماترہ میں پروٹین ہوتا ہے ہمارے ہیئر سیل کو نریش کرتی ہے شکاکئی کیا ہے ایک پودھے کی فلیاں ہیں دوستوں انہی فلیوں کو سکھا کر اس کا پاودر بنایا جاتا ہے اور آنولہ تو پتا ہے ایک آئیورویدک جڑی بوٹی ہے جس کا پریوک کئی بیماریوں کو دور کرنے میں کیا جاتا ہے اسی لئے تو آنولے کو کھائیں بھی آنولے کو بالوں پر لگائیں بھی کہا جاتا ہے اب آپ اس ڈائے کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں لوہے کے برطن میں ہمارا ڈائے کتنا بڑھیا بن کر تیار ہوا ہے ایک کوٹن لے لیں اس کے مدد سے اس ڈائے کو اپنے پورے بالوں کی جڑوں پر بالوں کی لمبائی پر آدھا گھنٹہ لگا کر رکھیں آدھے گھنٹے بعد ہیئر واش کریں اسے بنانا بھی بہت آسان ہے دونوں پاودر آپ کو آسانی سے مل جائیں گے اسے لگانا بہت آسان ہے اسے نکالنا بھی بڑا آسان ہے واش کرنا بہت آسان ہے بس اس ڈائے کو لگانے کے بعد پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں آپ بولیں گے مجھے شیمپو کرنا ہے آپ کو شیمپو کیوں کرنا ہے کیونکہ میں نے آمولہ ڈالا ہے شکاکئی ڈالا ہے جو کہ ایک مائلڈ کلنزر ہے آپ کے بالوں میں چھوپی ہوئی گندگی پسینہ دھول مٹی سر کی خجلی کو دور کرتا ہے آمولہ اور شکاکئی کا اپلیکیشن مطلب آپ کو شیمپو کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ ریمیڈی جو ہے وہ شیمپو کا بھی کام کر رہی ہے آپ کے بالوں کو صاف کر رہی ہے آپ کے سر کی خجلی گندگی کو دور کر رہی ہے سانتی سان بالوں کو کالا کر رہی ہے تو اس ڈائے کو آدھا گھنٹا لگا کے رکھنا ہے آپ چاہیں تو پون گھنٹا بھی لگا سکتے ایک گھنٹا بھی لگا کر چھوڑ سکتے یدی کوئی کام کر رہے ہیں آپ اس کے پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں کمال کا ڈیزرٹ ملے گا بالوں میں یدی تیل لگا ہے آپ تیل لگے بالوں میں بھی اس ہیئر ڈائے کو لگا سکتے ہیں اس کے اتنے فائدے ہیں آملے سے تو بیسٹ کوئی آج دھی ہی نہیں ہے دوستوں بالوں کی کیئر کے لیے ڈائے کو میں ہلکا ہلکا سا کوٹن سے لیتی جارہی ہوں اپنے سکیل پر اسکویز کرتی جارہی ہوں پوری جڑوں پر پورے بالوں کی لمبائی پر لگانا ہے تب ہی تو اتنی عمر ہونے پر بھی میرے کچھ کچھ بال ہی سفید ہیں زیادہ سفید نہیں ہوئے ہیں تو اس ریمیڈی کو جرور ٹرائے کریں ہنڈرٹ پرسنٹ ریزلٹ ملے گا ویڈیو پسند آ رہا ہے نا دوستوں تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا کمنٹ جرور کریے گا دوستوں کہ میری یہ ریمیڈی آپ لوگوں کو کیسی لگی تو اس طرح سے اس ڈائے کو پورے بالوں کی جڑوں پر اور بالوں کی لمبائی پر لگانا ہے آپ کے بالوں کو بہت اچھا پوشکتت ہو ملیں گے آملا اور شکاکئی نیوٹی اینڈ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں دوستوں کمزور بال مضبوط ہوں گے بالوں کا جھڑنا کم ہوگا گنجے کے سر پر بھی بال اگا دے گا یہ ہیئر ڈائے اتنا فائدے مدد ہے دوستوں ڈائے کا بھی کام کرے گا اور نئے بال اگانے میں مدد کرتا ہے آملا اور شکاکئی آپ کو پتا ہے اسی لئے تو ہم لوگ پورانے ایسے ان کا استعمال آج بھی کرتے آ رہے ہیں میں خود ہی اپنے بالوں کی پوری لمبائی پر اسے لگا رہی ہوں میرے بھی جو آٹھ دس بال سفید ہوئے ہیں دوستوں واپس کالے ہونے لگے ہیں مطلب میں اسی طرح سے بالوں کو کالا کرتی ہوں آپ جیسے عمر ہو گئی بھئی ساٹھ پیسٹ سال کے ہم ہو جاتے ہیں تب تو ہم سفید بالوں کو کالا نہیں کر سکتے صرف انہیں ڈھاک سکتے ہیں کچھ سمیے کے لئے کالا بنا کر پرانتو پری میچر گری ہیئر کو آپ آسانی سے چھٹکارا پاس آئے